وکی تو آج ہم بات کریں گے کیا ہمیں نیچرل پروڈکٹ یوز کرنے چاہیے اپنی سکن کیوپر کی نہیں کیا نیچرل پروڈکٹ جو ہوتے ہیں جیسے لیمن وغیرہ یہ سب کچھ چاپیر ٹوماٹر یہ سب کچھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے جیسے انڈا وغیرہ ہو گیا ایکس وغیرہ کیا یہ یوز کرنا چاہیے اپنی سکن کیوپر اگر آپ کا سکن بہت زیادہ حراب ہے ایکنی وغیرہ ہے آپ کی سکن کیوپر ایکس لیے ڈیفینڈ کرتا ہے اگر آپ کا سکن بہت زیادہ حراب ہے سینسٹیف ہے تو پھر آپ کو نیچرل پروڈکٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے اگر میری طرح آپ کا سکن حراب ہے تو پھر نیچرل پروڈکٹ کی وجہ سے آپ کا سکن اور حراب ہو سکتا ہے جیسے ملتانی میٹی یا پھر لیمن وغیرہ اس سے آپ کا سکن بہت زیادہ حراب ہو سکتا ہے یا پھر ایکس وغیرہ اچھ سے ہوتا ہے کہ آپ کا سکن اور بھی سنسیٹеп ہو جاتا ہے یعنی انفیکشن مغرر آپ کو ہو سکتی ہے اچھ سے لیمنز سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سکن کا پی ایچ ہے وہ اور اسےütfen کا دیکھ ہو جاتا ہے آپ کا سکن بہت سنسیٹیو ہو جاتا ہے آپ نے پھر نیچرل پروڈکت استعمال نہیں کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ اپنی سکن کو صحیح کرنا ہے ٹی کرنا ہے نیچرل پروڈکت کو آوائیڈ کرنا ہے زیادہ نیچرل پروڈکٹ استعمال نہیں کرنے اپنے سکن کا جو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے آئل کو کنٹرول کرنا ہے اپنی ڈائیٹ پلین کو چینج کرنا ہے نیچرل پروڈکٹ کو آوائیڈ کرنے ایون کے کیمیکل وغیرہ کو بھی آوائیڈ کرنا ہے کوئی بھی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا اگر آپ کا سکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہے پھر آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا چاہے وہ نیچرل کیوں نہ ہو اگر آپ پروڈکٹ استعمال کریں گے تو پھر آپ کا سکن ٹیک نہیں ہوگا آپ نے پروڈکٹ کو آبوائیڈ کرنا ہے اور سمبل سی میڈیکیشن لینی ہے اپنا آئل کنٹرول کرنا ہے اور انفلمیشن کے آپ میڈیکیشن وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن پروڈکٹ استعمال نہیں کرنے گا آپ کا سکن سینسیٹو ہے چاہے وہ نیجرل ہو یا انیجرل ہو اگر آپ کا سکن ٹیک ہے اتنا زیادہ حراب نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نیجرل پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک حد تک مہینے میں ایک بار یا پھر دو بار اسے زیادہ نہیں دیلی بیسس پہ آپ نے استعمال نہیں کرنے نیجرل پروڈکٹ اس کی وجہ سے آپ کا سکن سینسیٹ ہو سکتا ہے آپ کو انپیکشن ہو سکتی ہیں جو نیجرل پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کا سکن حراب کر سکتی ہیں آپ مہینے میں ایک بار ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں پروڈکٹ کا زیادہ نہیں اگر زیادہ کریں گے تو پہر آپ کا سکن ٹیک نہیں ہوگا اور حراب ہو جائے گا remember that کیونکہ میں نے یہ چیز استعمال کی ہے میرا سکن بہت زیادہ حراب تھا اگر مجھے پتہ نہیں ہوتا تو پھر میں نہیں بتاتا اس لئے میں آپ بتا رہا ہوں کیونکہ میرا سکن بہت زیادہ حراب ہو جو کہتا ہے حد سے زیادہ اب یہ ٹیک ہے لیکن پہلے تو حراب ہو جو کہتا ہے بہت زیادہ سرچ کی ہے اس چیز کے اوپر چیزیں اپلائی کر چکا ہوں اپنے سکن کی اوپر اس لئے بتا رہا ہوں باقی یہ آپ کی مرضی ہیں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کم استعمال کرے گا اور آپ کا سکن سینسٹیو ہے تو بلکل نہیں کرنے کا نیچرل چیزیں جو ہوتی ہے لیمن یہ چیزیں یا پھر ایکس وغیرہ یہ کہانی کیلئے ہوتی ہے سکن کی اوپر استعمال کرنے کیلئے نہیں اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت زیادہ کم استعمال کرے گا یہ اتنے زیادہ افیکٹیو بھی نہیں ہوتا ہے آپ کوئی پروڈکٹ وغیرہ لے لیں اگر آپ کی سکن کی پر ایکنی ہے تو ایکنی کے پروڈکٹ وغیرہ آویلیبل ہیں مارکٹ میں آپ وہ لے سکتے ہیں جیسے ڈیو اکسل ڈیمائسین یا پھر کوئی اور انٹیپیوٹک وغیرہ آویلیبل ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے نیچرل پروڈکٹ استعمال نہیں کرنے جب آپ کا سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے یا پھر آپ کی سکن کی پر ایکنی ہے تو پھر آپ نے نیچرل پروڈکٹ استعمال نہیں کرنے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کا سکن اور حراب ہو سکتا ہے remember that